بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہمتی کام دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھٹھ ٹھاک ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے اور مزے سے اپنی زندگی اپنے خاندان میں گزار رہے ہوں گے اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش و خرم ہوں گے دوستو آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں آپ کو بزنس آئیلیاز ہمارے پسند آتے ہیں اس کے لئے ہم آپ کے نہایت شکر گزار رہے ہیں آپ لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اس کے لئے بھی آپ دوستوں کا شکریہ سب سے پہلے اگر آپ اس ویڈیو پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ڈیلی آنے والی بزنس آئیڈیاز کی ویڈیو کے نوٹیفکیشنز ٹائم پر میٹ کریں تو دوستو آج بھی میں آپ دوستوں کے ساتھ یہ کیسا ہی بزنس آئیڈیا لے کے آیا ہوں جو کہ لو انویسمنٹ ہے تیس تقریبا جوئے نوٹ پچیس تیس ہزار سے ہو سکتا ہے آپ اس کو جوئے نوٹ پچاس ہزار پر بھی لے کر جا سکتے ہیں سیزنل بزنس ہے تقریبا جوئے نوٹ ویلیجز میں ہر گھر کی ضرورت ہے اور سٹیز میں بھی بہت سارے گھر کی ضرورت ہے اب اس سے آسانی سے تقریبا جوئے نوٹ ایٹی پرسنٹ سے سو پرسنٹ لگ پرافت کما سکتے ہیں جتنی کی آپ خریدتے ہیں میں اکثر جو لو انویسمنٹ بزنس آئیڈیاز دیتا ہوں ان میں پرافت مارجن کافی زیادہ ہوتا ہے لیکن اینڈ آف دی دی دیپینڈ آپ پر کرتا ہے کہ آپ کے اندر گرس کتنے ہیں کہ آپ کے اندر کتنی ابیلیٹی ہے اس بزنس کو آگے چلانے کی اس بزنس کو آگے رن کرنے کی اگر آپ کے اندر بزنس کو رن کرنے کی ابیلیٹی نہیں ہے تو آپ بزنس نہیں کر سکتے چاہے آپ کو دس کروڑ رپیہ دے دیا جائے یا چاہے آپ کو دنیا جہان کے ایس اٹک اٹک کر کے دے دی جائیں کیپٹل دے دیا چاہے آپ کو پرادکٹس دے دی جائیں اگر آپ کے بزنس کرنے کا آپ کا دل ہی نہیں ہے آپ کے مائنڈ میں بزنس بیٹھتا ہی نہیں ہے تو پھر یہ آپ نہیں کر پائیں گے لہٰذا اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے مائنڈ بنانا ضروری ہے اگر آپ کا مائنڈ بزنس پر بن گیا اگر آپ نوکری کی جانا وہ غلامی نہیں کرنا چاہتے میتھی غلامی نہیں کرنا چاہتے اگر آپ اپنے بوس آپ بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لئے بزنس پیزتا ہے پھر بزنس چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پھر بزنس کم پیسوں سے ہو یا زیادہ پیسوں سے ہو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اور پھر بزنس فیزیکل ہو یا آن لائن ہو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا دوستو آج ایک ایسا ہی بزنس آئیڈیا جو گرمیوں کے حوالے سے سمر سیزن میں آپ آسانی سے کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو 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 گرمیاں شروع ہوتی ہیں تو مچھر کاٹنا شروع کر دیتے ہیں مچھر کاٹنا شروع کر دیتے ہیں تو کوئی سپریہ کرواتا ہے کوئی مچھر دانیاں لیتا ہے کوئی جو 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 شک پہ سوتا ہے کوئی کمرے میں موٹن لگاتا ہے کوئی آئے لگا کے سوتا ہے کوئی کسی طرح پہ کسی طرح مطلب ہر بندہ مچھر سے پریشان ہوتا ہے ہر بندہ مسکیٹو سے پریشان ہوتا ہے خاص کر چھوٹے بچوں کے لیے یہ بہت زیادہ مشکل وقت ہوتا ہے جو خواتین ہیں وہ بچوں کو سوالتے ہی سارا دن خجل ہو جاتی ہیں کہ بچے دن کو مکھیوں سے کیسے بچائے جائے اور رات کو مچھروں سے کیسے بچائے جائے مطلب مکھی دن میں چارا دن بناتی پھرتی ہے رات کو مچھر ٹیکہ لگانے آ جاتے ہیں تو آپ کو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے آج جو بزنس آئیڈیا وہ اسی کے رلیٹڈ ہے مسکیٹو نیٹ کے بارے میں آپ مسکیٹو نیٹ لے سکتے ہیں اور اس کو جو آگے لوگوں کو سیل کرنے ہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں اگر آپ پوری ڈیٹیل سے دیکھیں تو آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کیسے کہاں سے کتنے میں لینی ہے اور کہاں پہ کیسے اور کتنے میں سیل کرنی ہے تو دوستو آپ نے مسکیٹو نیٹ لینے ہیں آپ مسکیٹو نیٹ لاہور سے شالم مارگیٹ سے بہت اداد میں مل جاتے ہیں آپ کو جو آئینا وہ بڑا نیٹ جو سنگل ہے وہ تقریباً تیچ چار سو میں ملے گا جو کہ سات آٹھ سو میں ہزار تک سیل ہوتے ہیں ڈبل بیڈ والا آپ کو چھ سات سو میں ملے گا جو کہ پندرہ سو دو ہزار تک جو آئینا وہ آسانی سے آپ سیل کر سکتے ہیں ہاں لوکیشن آپ نے سیلکٹ کرنی ہے کہ وہ کم انکم والا ایریا ہے یا زیادہ انکم والا ہے وہاں پہ آپ کو پرافت کم ملے گا یا زیادہ ملے گا بچوں کی جو جو ہنسکیٹو نیٹ ہیں بچوں کی مچھردانیاں ہیں وہ زیادہ چلتی ہیں کیونکہ چھوٹے بچوں کے لیے چھوٹی چاہیے ہوتے ہیں بڑے کے لیے بڑی ہر سال تقریباً جو ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے تو وہ مچھردانیاں زیادہ ضرورت ہوتی ہیں اس کے لیے آپ کو جگہ بھی کوئی درکار نہیں ہے آپ نے بہت دیکھا ہوگا کہ یہ تو لوگ جو ہے نا وہ روڈ سائیڈ پہ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں ماسکیٹو نیٹ مچھردانیاں مطلب آپ مچھردانی کہہ لیں یا ماسکیٹو نیٹ کہہ لیں یہ آپ کی مرضی ہے بہرحال آپ لاہور شالم مارکیٹ سے خرید لیں کتھی جو ہے نا تقریباً تیس ہزار کی یا پچاس ہزار کیلئے ہیں آپ کو جانا وہ کافی زیادہ جانا وہ آ جائیں گی یہ صرف بزنس کھان ہی کیوں پتھان ہی کیوں کر سکتے ہیں یہ ہر بندہ کر سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگی کہ روڈ پر اکثر جانا وہ پتھان کر رہے ہوتے ہیں لیکن پتھان سپیشلی نہیں ہے ہر بندہ کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ محنت کر جانتے ہیں ان میں گرس ہوتے ہیں جو ہے نا وہ چھوٹے بچے کوئی بزنس کرنا سکھا دیتے ہیں آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوبر بھی لاغو ہوتا ہے آپ بھی محنت کریں تو آپ کا بھی حق ہے کہ بزنس سے بیسے کمائیں وہاں سے لیں آ جائیں آپ کی جو روڈ ہے آپ کے نزدیک جو جو ہے نا وہ مین روڈ لگتی ہے اس کی سائر پر دو دسیاں لٹکائیں جو ہے نا وہ درختوں کے درمیان سادہ سا کام ہے آپ نے وہ در بیٹھ جانے چاہیں تو کوئی چھتری لگا لیں کوئی نا وہ در سایا کر لیں اپنے بیٹھنے کے لئے چاہیں تو کرسی رکھ لیں چاہیں تو ایسے کپڑا بچھا کر بیٹھ جائیں مطلب اگر آپ وی اے پی کام کرنا چاہتے ہیں تو کرسی رکھ لیں اور اوپر جو ہے نا وہ امریلہ لگا لیں اگر آپ جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ نہیں آپ کو بزنس کرنا ہے پرافرٹس اگرز ہے تو آپ ایسے ہی بیٹھ سکتے ہیں یہ ایسی ضرورت ہے کہ لوگ گھاڑیاں روگ کے آپ کے پاس آئیں گے ہاں بھئی ہمیں یہ مچھردانی چاہیے ہمیں یہ دبل بیٹھ کی چاہیے یہ کلر کی چاہیے لوگ جو ہے نا آج کل عورتوں کا یہ بھی بیماری ہے وہ مچھردانیاں بھی جو ہے نا ماچنگ کے ساتھ کرتی ہیں یہ مچھردانی ہمارے روم میں اچھی لگے گی یہ اچھی نہیں لگے گی یہ ہماری جو ہے نا وہ بیٹھ شیٹ کے ساتھ اچھی لگے گی یہ نہیں لگے گی اس کے اوپر جو ہے نا وہ کسٹمائز کلر ہونا چاہیے شیٹ کے ساتھ مکس ہونا چاہیے وہ زپ جو ہے نا وہ بیٹھ کی چادر کے ساتھ لگ جاتی ہے یا نیچے بیچ جاتی ہے بہت ساری ہوتی ہیں چھت پر لٹک جاتی ہیں کچھ ہوتی ہیں ان میں تار لگی ہوتی ہے تو وہ تار کے ساتھ جو ہے نا وہ کل جاتی ہیں سمپلی بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لے ہیں آپ اس کو جو ہے نا وہ پورے آرام سے جو ہے نا وہ ہنڈرڈ پرسنٹ پرافٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ سیل کر سکتے ہیں اور سمر سیزن ہے ڈیفنیٹلی آپ کا سمان جو ہے نا وہ بہت جلد بک جائے گا لیکن اس بات میں ایک چیز کا دھیان رہے کہ آپ کو سمان لیمیٹڈ لے کے آنے کیونکہ یہ سمر سیزن ہے جو ہی سمر سیزن پیٹ پہ جرا گیا اس کے بعد اس کی سیل بہت کم یعنی جون جولائی تک سیل جون تک اس کی سیل رہے گی جولائی تک بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد اس کی سیل کم ہو جائے گی جولائی میں کیونکہ جانب ایسے برسات شروع ہو جاتی ہے پھر بھی اس کی سیل تو رہتی ہے کیونکہ برسات میں مچھر اور کیڑے زیادہ ہو جاتے ہیں اور ویلیجز میں جن میں اوپن گھر ہوتے ہیں وہاں ان کے جانب بہت زیادہ پرابلم بنتی ہے خاص کر درکتوں پہ یا جہاں جن کے پاس جانور جنہوں نے رکھے ہوتے ہیں وہاں پہ مچھر زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مکھیاں بھی زیادہ تنگ کرنی شروع کر دیتی ہیں لہذا تب بھی ضرورت رہتی ہے مطلب آپ اپریل سے لے کر جولائی تک اس بزنس کو کر سکتے ہیں لیمٹ پہلے سمان زیادہ لے ہیں لیکن اس کے بعد جب بھی لائیں سیزن کے حساب سے اپنا ٹائم دیکھ کے لیمٹیڈ سمان لے کے ہیں تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ بزنس ایک لیمٹ تک ہے ایک ٹائم تک ہے اس کے بعد جانا وہ نیا بزنس آئیڈیا اس کے لیے میں نے سرجیوں کے بھی جانا بہت دوسر بزنس آئیڈیاز آپ کو دیئے ہوئے ہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں یا جانا وہ موسم بہار کے یا موسم خزان کے مطلب سبتمبر میں کون سے کر سکتے ہیں وہ بھی جانا وہ میرے چینل پر مجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تب بھی کون سے کر سکتے ہیں سیزنل بزنس میں ہمیشہ زیادہ فائدہ ہوتا ہے میں اکثر لوگوں کو جو شارٹ ٹیم بزنس کرنا ساتھ ہیں ان کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ سیزنل بزنس کر لیں گرمیوں میں یہ بزنس کر لیں کوئی جو ہے نا وہ گہوں میں ہیں تو کٹائی وغیرہ کا کر لیں جو ہے نا وہ آردت کا کر لیں اس کے علاوہ جو ہے نا وہ میڈل مین بن جائیں جانوروں میں میڈل مین بن جائیں مطلب کوئی بھی کام ہے جو سیزنل کام ہے وہ آپ کو جانور پرافٹ زیادہ دے گا اور جو ریگولر کام ہے وہ کانسٹینٹ دے گا لیکن کم دے گا جو سیزنل کام کرتے ہیں جس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بار بار سیٹ اپ کرنا پڑتا ہے بار بار اٹھانا پڑتا ہے بار بار کرنا پڑتا ہے اور پھر جانور اس کو اٹھا لینا پڑتا ہے سیزن ختم ہونے پہ لیکن اس میں پرافٹ مارجن اسی حساب سے زیادہ ہو جاتا ہے تو دوستو عبید کرتا ہوں کہ یہ بزنس آئیڈیا آپ کو پسند آیا ہوگا اگر اس کے بارے میں اور کوئی ڈیٹیل چاہیے وہ تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں رابطہ کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمارا جو ہے نو وہ ویڈس اپ گروپ کا لنک بھی دیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی دسکرپشن لنک میں ہمارے بزنس ویلی چینل میرا جو دوسرا چینل ہے اس کا بھی لنک ہے آپ ادھر جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں ادھر بھی آپ کو بزنس ریلیٹڈ اور جانے موٹیویشن کے ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیوز ملیں گی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ نکے با